اور شعبان المعظم کی دوسری تاریخ بڑی ہی یادگار ہے بالعموم تمام اہل اسلام کے لیے بالخصوص انفی مسلمان کے لیے اور وہ یادگار کیوں ہے اس لیے کہ یہ وہی تاریخ ہے جو امام الہیمہ سراج الہمہ کاشف الہمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ بلادت ہے تاریخ وفات ہے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اس احسان کو مانتے ہی ہیں اور ہے لیکن جو لوگ نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی امام آسم کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں اس لیے کہ جو مقلد ہیں یعنی کسی نہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنے والے ہیں کر رہے ہیں کسی نہ کسی امام کی مقلد ہے مثلا کوئی امام شافعی کا مقلد کوئی امام مالکی کا مقلد کوئی امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے اور کوئی براہ راست امام آسم کا مقلد ہے مقلد اور علماء سب پر امام آسم کا احسان جس کو خود امام شافعی نے بیان فرمایا کہ تمام علماء فقہ میں امام آسم کی اولاد ہیں جب علماء فقہ میں امام آسم کی اولاد ہیں اور ظاہر سی بات ہے والد کا احسان اولاد پر ہوتا ہے یہ تو بہت ہی چیز ہے سارے علماء کو اولاد کا امام شافعی نے خود مجتہین ہیں انہوں اس کے باوجود کر رہے ہیں کہ سارے علماء امام آسم کی فقہی اولاد ہیں اور امام آسم سب کے والد ہیں باپ ہیں اور جب باپ ہیں تو باپ کا احسان اولاد پر ہونا ہی ہے ہوتا ہی ہے چنانچ جب علماء احسان تلیہ دبے ہوئے ہیں تو عوام الناس تلیہ علماء کتابے ہیں یوں کہہ لیجئے کہ عوام پر علماء کا احسان اور علماء پر امام آسم کا احسان ہے اور جو لوگ غیر مقلد کہلاتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں ان پر بھی احسان ہے وہ مانے نہ مانے تسلیم کریں نہ کریں لیکن حقیقت وہ ان پر بھی احسان ہے کیونکہ بے شمار مسائل ایسے ہیں جو اہل حدیث کہلانے والے حدیث سے نہیں نکال سکتے ہیں پھر وہ چور کی طرح انہی ایمہ کی کتاب ہے انہی ایمہ کے مسند اور انہی ایمہ کے موقف اور انہی ایمہ کے جو فرمودات فرامین اقوال ہیں پھر چور کی طرح انہی سے وہ مسائل اقص کرتے ہیں موسیقی موسیقی